اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک تو مائے چینل آج کی ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں پشاوری چپلی کباب یا آپ اسے کچھے کیمے کے کباب بھی کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ اس کو کچھے کیمے کے کباب بولتے ہیں لیکن ویسے یہ پشاور کی ریسپی ہے اس کو چپلی کباب بولا جاتا ہے سو میں آج آپ کے ساتھ ساری ٹپس اور ٹرکس شیئر کروں گے کس طرح سے آپ اپنے کبابوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ٹھلیں گی ساری آج ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے گرم مسالہ تیار کرنا ہے ثابت کالی مشلی ہے دھنیا لیا ہے ثابت اور ثابت زیرہ لیا ہے ان تینوں چیزوں سے ہم نے ایک مسالہ بنانا ہے تو اس کے لئے ہم نے تینوں چیزوں کو تھوڑا سا ہلکا سا بھون لینا ہے جس روست کریں گے اس کو تیس سے چاری سیکنڈ کے لئے اس کے بعد آپ فلیم آف کر دیں اور اب آپ چاہیں تو اس کو الیکٹرک مشین میں بھی پیس سکتے ہیں یا ہاتھ سے اس طرح سے پیسنا چاہیں تو اس طرح بھی پیس لیں ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کا پاودر بھیانا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہمارا ایک قسم کا گرم مسالہ تیار ہو گیا ہے اور آپ جب اس کو کبابوں میں ڈھالیں گے تو آپ دیکھیں گے اتنا مزے کا زبردست قسم کا ٹیسٹ بنے گا کباب کا اور اتنی خوشبودار بنیں گے جو بزار کا مسالہ ہوتا ہے ہم گرم مسالہ پہلے سے بنا کر رکھتے ہیں وہ چیز یہ فلیور نہیں دے سکتی جو کہ ایک فریش چیز دے گی اب ہم نے یہ چیزیں لے لینی ہے اس کے بعد ہم باری باری ان کو پیسیں گے تو یہاں بھی میں نے لیا ہے لسن کی جویں اب ہمارے پاس دیکھیں جو میرے پاس ہے ادرک لسن کا پیس تھا پہلے سے پڑا ہوا لیکن میں اس کے لئے سپیشلی فریش کوٹ رہی ہوں تاکہ ٹیسٹ اس کا اچھا بنے تو ہم نے یہاں پہ تقریباً تھوڑا سا ٹکڑا جو ہے وہ ادرک کا لیا ہے لسن کی جو میں لی ہیں تقریباً بارہ چودہ جب بھی آپ گوشٹ والی کوئی چیز بنایا تو ادرک لسن کا پیس جو ہے وہ زیادہ کونٹیٹی میں ڈالا کریں اور فریش ڈالنگ کوشش کیا کریں تاکہ ٹیسٹ اچھا ہے ہری مرچن لی ہیں اور اب ہم نے اس کا پیس تیار کر لینا ہے ہری مرچن جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں اگر بہت زیادہ کڑویں ہیں تیکھی ہیں تو پھر آپ کم لے لیں ویسے یہ میری والی نارمل تھی تو میں نے اس میں چار سے پانچ ہیں وہ ہری مرچن نالیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کوٹتے جانا ہے پیس لیں اب آپ کے پاس اگر دوسری مشین ہے چوپر ہوگیرہ تو آپ اس کا دوسری طرح سے بھی بنا سکتے ہیں یا ہاتھ سے بنا کے ڈالیں گے تو ہاتھ والی کی اور بات ہوتی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کا بھی پیسٹ بنا کے ایک الگ پیالی میں نکال لیا اب ہمارا مین سٹیپ آتا ہے بسیکلی جو چیز آپ کی مین چیز یہاں پہ آتی ہے کہ کباب ٹوٹتے کیوں ہیں اکثر لوگ جو ہے وہ پیاز اس کے اندر ایسے ہی ڈال دیتے ہیں چوپ کر کے بغیر پانی نکالے اس کا تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میں نے تقریباً تین پیاز لیے تھے اور تین پیاز کو سلائسز میں کٹ کر کے اس کو ہم نے کوٹنا ہے اس طرح سے ہاتھ کے ساتھ ہی یا چوپر ہے جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم نے پیاز کو ایسے ہی نہیں ڈال دینا اس کا پانی جو ہے وہ ہم نے سارا کا سارا سٹینر سے نکال دینا آپ دیکھیں اس طرح سے آپ بھی یہی کریں کپڑے میں بھی ڈال کی نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس یہ بڑا سٹینر ہے تو اس سے ایزی لی آپ کا جو پیاز کا پانی ہو نکل آئے گا یہ دیکھیں ہم نے سپون سے اس کو پریس کرتے جانا ہے تو آپ دیکھیں کتنا زیادہ اس کا پانی نکل چکا ہے اور ابھی مزید ہم اس کے اندر سے پانی نکالیں گے اور یہی ایک مین ریزن ہوتا ہے کہ آپ کے کباب ٹوٹ رہے ہوتے ہیں کہ پیاز کا پانی نہیں لوگ نکالتے تو یہ چیز بہت ضروری ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا آپ نے پیاز کا پانی لازمی نکال کے ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم باقی چیزیں بھی کٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں فریش دھنیا چاہیے ہوگا تو یہ ہم اس کو کٹ لیں گے پھر یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ ہی ٹوٹ رہا تھا ٹوٹ رہا تھا ٹوٹ رہا تھا جو اس کی اوریجنل پشاوری کباب کی ریسپی ہے اس میں وہ ان کے پاس جو کباب ہوتے ہیں تقریباً پاؤ پاؤ یا آدھ آدھ کلو کے کباب ہوتے ہیں وہ اتنی بڑے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر روڑوں نے پورے کباب کے اوپر ٹوپ پہ ایک ٹوٹ رکھا ہوتا ہے تو اب ہم کباب جو ہے وہ گھر میں بنا رہے ہیں گھر کے طوے بنا رہے ہیں اتنا بڑا ہم بنا نہیں سکتے تو میں نے اس کے اندر باریک کاٹ کے ٹوٹ رہا دیا ہے اور ٹوٹ رہا ہے وہ آپ نے کوشش کرنے آپ اس کو کٹنگ بورٹ پہ کاٹیں تاکہ جو اس کا پانی نہ نکلیں ٹھیک ہے ٹوٹ رہا ہم نے پانی زیادہ نہیں نکالنا پھر ہمیں چاہیے ہوگا یہاں پہ بیسن اب بیسن جو ہے وہ ایک ضروری چیز ہے یہ لازمی چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسیکلی جو آپ کے کباب کا مٹیریل ہوتا ہے اس کو سیٹ کرے گا یہ بیسن کو ہم نے بھون لیا تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہوں گے تو اس کو ہم نے ہلکا سا تیس سے چالی سیکنڈ کے لیے چولے پہ بھون لینا ہے بغیر کسی آئل کے پھر یہاں میں نے کیمہ لیا ہے تقریباً آدھا کلو آدھا کلو سے تھوڑا سا یہ زیادہ تھا اور جو کیمہ آپ نے لینا ہے اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کا جو فیٹ ہے چربی ہونی چاہیے تقریباً تیس پرسنٹ اور جو باقی گوشت ہو وہ آپ کا ستر پرسنٹ ہو دونوں چیزیں اگر آپ کی ملکے بھنیں گی تو کباب آپ کے ٹوٹیں گے نہیں چربی لازمی ہونی چاہیے پھر ہم نے اس کے اندر پیاز ڈالا ہے اس کے اندر گرم مسالہ ڈالا ہے دھنیا ڈالا ہے اور ٹاماٹر ڈالیں وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پہلے ساری پریپیئر کی ہیں مسالوں میں اس کے اندر جائے گا نمک لال میچ کٹی ہوئی لال میچ زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کٹی ہوئی لال میچ ڈالی جاتی ہے اور میں مسالہ جو ہم اتنا سپائسی نہیں کھاتے تو میں ہم نے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈالا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ہم نے اس کے اندر بیسن ڈال دیا بیسن آپ سٹارٹنگ میں اس کے اندر تقریباً چار ٹیبل سپون ہی ڈالیں اگر ہمیں آگے چل کے زیادہ ریکوائر ہوگا تو ہم اس کے اندر مزید ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے دو انڈے ہمیں چاہیے ہوں گے دو سے تین اگر آپ کا زیادہ مٹیریلز ہو تین ڈال دیں ویسے دو کافی ہوں گے انڈا آپ نے لازمی ڈال لیا انڈا جو ہے ایز ای بائنڈنگ ایجنٹ کام کرتا ہے اور یہ آپ کے کبابوں کو جوڑنے میں کام کرتا ہے جس طرح ہم شامی کباب بھی بناتے ہیں اس کے اندر بھی ڈالتے ہیں اور چپلی کباب جو بھی ہوتے ہیں اس میں بھی ڈالا جاتا ہے بیسیکلی یہ آپ کے کباب کو بائنڈ کرتا ہے یا جوڑنے میں مدد دیتا ہے ٹھیک ہے ساری سیزوں کو ہم نے مکس کر لینا اچھی طرح سے اور اس ٹائم پہ جب آپ اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں تھوڑی سی بال بھنا کے دیکھیں آپ کو پتہ لگ جائے گا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا کیمہ جو ہے وہ آپس میں جھڑا ہے یا نہیں مطلب ایک بال کی فارم یا کباب کی فارم بھن رہی ہے یا نہیں اگر آپ کو فیل ہو کہ یہ بہت پتلا ہے اور یہ جھڑے گا نہیں کباب بھناتے ہوئے ٹوچ جائے گا تو آپ اس کے اندر مزید اس ٹائم پہ بیسن ایڈ کر دیں باقی اس کے اندر ہم نے پانی والی سائز سے نکال دیں ایک تماتر ہے تماتر یہ ہے کہ وہ اپنا پانی تب تک نہیں چھوڑے گا جب تک آپ اس کے پر کوئی فورس نہیں لگائیں گے اس کے بعد ہم نے اپنا مٹیریل بھنا کے کم سے کم فریج کے اندر اس کو آدھے گھنٹے یا گھنٹے کے لیے لازمی رکھنا ہے تاکہ آپ کا جتنا بھی کباب کا مسالہ ہے مٹیریل ہے وہ سیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو فورن کباب بنا لیں گے تو آپ کے کباب ٹوٹیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ کیا ریزن ہے کباب ٹوٹ رہے ہیں تو بیسکلی یہ ساری پوائنٹس جو ہیں یہ ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز بناتے ہوئے اور جو میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں ان کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے کباب کا مسالہ تیار کر کے آپ نے آدھے گھنٹے کا اس کو لازمی رسٹ دینا ہے فریج کے اندر تاکہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے دن آپ نے جس ایک بول لینی ہے ہوت کے اوپر رکھیں اس کو فلیٹ کر لیں ایک کباب کی شیپ دے دیں اب اگر تو آپ بگنر ہیں مطلب ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو ہم پروفیشنل تو ہیں نہیں کہ ہم اتنے بڑے بڑے کباب بنا لیں آپ نے بزار کے کھائے ہوں گے یا دیکھیں ہوں گے وہ بہت بڑے بڑے کباب ہوتے ہیں تو اتنے بڑے ہم نے نہیں بنانے اگر آپ اتنے بڑے بنانے کی کوشش کریں گے ایک تو آپ کا بنے گا نہیں اگر بن بھی گیا تو آپ کا پلٹتے ہوئے کباب ٹوٹ جائے گا تو آپ نے نورمل سائز اتنے شامی کباب سے تھوڑا سائز رکھ لیں لیکن آپ نے اس کا سائز بہت بڑا نہیں رکھنا نہیں تو آپ سے یہ اس کی گرپ صحیح نہیں ہوگی آپ سے پلٹا صحیح نہیں جائے گا اور یہ ٹوٹ جائیں گے ٹھیک ہے ساری پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کی خراب ہو جائے گی تو ہم نے کیا کیا کہ آئل کو گرم کر لیں آئل لے لیں گھی لے لیں جو بھی ہے تو اس کو ہم نے اس طرح سے کباب ون بی ون جو ہے فرائے کرتے جانا اور اس میں یہ بھی ٹرک ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو بار بار پلٹتے نہیں رہنا تقریباً اس کو آپ دو سے تین منٹ کا سٹے دیں میریم فلیم کی پرو آئل میں تاکہ یہ ایک سائیڈ اس کی کوک ہو جائے دن آپ اس کو نیکسٹ سائیڈ کو فلپ کر دیں اب اس میں بار بار پلٹ کے نہیں اس کی سائیڈ زینج کرنی ہوتی نہیں تو آپ کا کباب اس میں بھی چانس ہوتا ہے کہ ٹوٹنے گا اور یہ تھی ہماری آج کی ریسپی ایک چیز جو میں آپ کو بتانا بھول گی وہ یہ ہے کہ آپ کیمہ کسی بھی چیز کا لے سکتے ہیں مطن بیف یا پھر چکن کا لیکن جو موسٹلی یوز کیا جاتا ہے بیف کا یوز کیا جاتا ہے یا پھر مطن کا یوز کیا جاتا ہے لیکن آپ سیم ریسپی کے ساتھ چکن کے بھی کباب بنا سکتے ہیں so do try it اور اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اللہ حافظ